اسلام علیکم ویرز میں ہوں بابر شیخ اور ملاقات میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جن کو مل کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے دس جولائی اٹھارہ سو چھپن رات کا وقت توفانیں بادو باراں اور بجلی چمک رہی تھی کڑک رہی تھی اور ایسے میں ایک بچے نے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی اور کسے معلوم تھا کہ یہ وہ بچہ ہوگا جی ہاں اسی بچے نے بڑا ہو کر کم از کم تین سو ایجادات اپنے نام پر پیٹنٹ کروائیں اس بچے کا نام تھا نیکولا ٹیسلا جسے پیار سے اس کے گھر والے نکی کہہ کر پکارتے تھے اس بچے کو بچپن سے ہی نت نئی چیزیں ایجاد کرنے کا شوق تھا اور اسی شوق کے چکر میں یہ اپنے گھر میں بہت سے نقصانات بھی کرتا تھا اور بچپن کا اس کا ایک واقعہ جو میں نے اس کی بیографی میں پڑھا کہ اس نے ایک تلوار ایجاد کی اور اس کو ٹرائے کرنے کے لیے یہ باہر نکل گیا اور اپنی ہی فصل جا کر کٹنا شروع کر دی پوری کی پوری فصل کٹ کر جب گھر آیا اور اپنی ماں کو بڑے خوش ہو کر بتایا کہ میں نے ایک نئی ایجاد کی ہے اور اس ایجاد کا کارنامہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو مار بھگایا ہے جب اس کی ماں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ساری فصل تباہ ہو چکی تھی اور اس کے بعد نکی کی خوب دھولائی بھی ہوئی اور اس کو کافی غصہ بھی آیا کہ اس کی نئی ایجاد ہوئی اور اس کے باوجود اس کو اچھی خاصی مار پڑ گئی لیکن اس کی ماں نے اس کو یہ سمجھایا کہ تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے نکی باز نہیں آیا اور وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا تھا اس کے والد ایک پریسٹ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی چرچ میں ریگلرلی آیا کرے اور انہی کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹریننگ لے اور یہ بھی انہی کی طرح پریسٹ بن جائے لیکن نکی کا بالکل انٹریسٹ پریسٹ بننے میں نہیں تھا اس کا ذہن سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف الجا ہوا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے جہاں جا کر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبجک پر تعلیم حاصل کر سکے وقت گزرتا گیا اس کے والد نے اس کو کافی سمجھایا کہ وہ پریسٹ بن جائے لیکن وہ نہ مانا پھر ایک دم ایک ایسا واقعہ ہوا اس کے بعد نیکولا ٹیسلا نے گراز یونیورسٹی آسٹریہ میں ایڈمیشن لیا اور وہاں اس نے میکینیکل انجنیرنگ میں اپنی سٹیڈیز شروع کر دی لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا اور یونیورسٹی سے ڈراؤپ آٹ ہو گیا ایٹین ایٹی فور میں وہ امریکہ شفٹ ہو گیا اور وہاں آ کر اس نے کچھ ہی عرصے میں کام کرنا شروع کر دیا اور اتفاق سے اس کو وہاں پر نوکری کی تلاش میں جب وہ نکلا تو اس نے کافی حد تک اپنی نئی چیزوں پر نئی اجادات پر کام کر لیا تھا اسی دوران اسے ایک ریفرنس سے ایڈیسن کی کمپنی میں ایڈیسن مشین ورکس میں جاب کے لیے اپرچونٹی مل گئی ایڈیسن چونکہ پہلے ہی بجلی اجاد کر چکا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو نیکس لیول پر لے کر جایا جائے چونکہ ایڈیسن نے جو بجلی اجاد کی تھی وہ ڈیریکٹ کرنٹ تھا جسے ہم ڈی سی کہتے ہیں نیکولا ٹیسلا بہت ریسرچ کر چکا تھا تب تک اس نے یہ بھی ریسرچ کر لی تھی کہ کس طرح ایک ایسا کرنٹ اجاد کیا جا سکتا ہے جو کہ دیر پا ہو اور جسے دور تک ٹرانسمنٹ کیا جا سکے نیکولا کی جب ملاقات ایڈیسن سے ہوئی تو ایڈیسن حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس آؤ میری ورکشاپ میں کام کرو اور میرے کچھ یہاں جنریٹرز ہیں جن کو تم امپروف کرو اور اگر تم نے ایسا کرنٹ بنا لیا جو زیادہ دیر پا ہو اور جسے زیادہ دور تک ٹرانسمنٹ کیا جا سکتا ہے تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں سیلری دوں گا بلکہ سیلری کے ساتھ ساتھ میں تمہیں پچاس ہزار ڈالر کا کمیشن بھی دوں گا نیکولا نے یہ ڈیل تیہ کر لی اور اس کے بعد اس نے ایڈیسن کی ورکشاپ میں کام کرنا شروع کر دیا یہ بہت انٹریسٹنگ فیز تھا اس نے اپنے سارے ٹارگٹ اچیو کیے اور جب اس نے سارا کام مکمل کر لیا تو ایڈیسن سے اس نے مطالبہ کیا کہ اب میرے پچاس ہزار ڈالر جو اس کا وعدہ اس نے کیا تھا اور وہ ایگریمنٹ بھی اس نے سائن کیا تھا تو اس نے جب وہ مطالبہ کیا تو ایڈیسن صاف مکر گیا اس نے کہا کہ پچاس ہزار ڈالر میں نے تو مزاق میں کہا تھا تو میں تمہیں پچاس ہزار ڈالر کیسے دے دوں تمہیں امریکن سینس آف یومر کا اندازہ نہیں ہے کیا تو اس نے ہستے ہوئے نیکولا کو ٹال دیا نیکولا کو کافی غصہ آیا اس نے نوکری چھوڑی اور وہ چلا گیا نیکولا اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور پھر اس کے بعد جارج ویسٹنگ ہاؤس کمپنی نے اسے سپانسر کیا اور جو اے سی کرنٹ پر وہ کام کر رہا تھا اس کے لیے اسے ایک ورکشاپ بنا کے دی اور نیکولا ٹیسلا نے اپنی ورکشاپ میں ایکسپیرمنٹس کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں اس نے اے سی کرنٹ وہ کرنٹ جو آج ہماری زندگیوں کو روشن کر رہا ہے جو آج بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اے سی کرنٹ کہلاتا ہے اور یہی اے سی کرنٹ نیکولا ٹیسلا نے اجاد کر کے ہمارے حوالے کیا جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں روشن ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی نیکولا ٹیسلا کی اسی ایک اجاد کی وجہ سے اس نے بہت سا پیسہ بھی کمایا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ تھے اس نے پیسہ تو بنا لیا لیکن اس کے باوجود کچھ ہی عرصہ میں اس نے ایک اور بہت بڑا خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ اس نے کرنٹ کو بغیر واسطے کے ٹرانسمیٹ بھی کر لیا لیکن یہ بہت تھوڑے فاصلے پر ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جس طرح وہ چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اس کو ٹرانسمیٹ کیا جائے وہ ابھی ممکن نہیں ہو سکا تھا تو وقت گزرتا گیا اور نیکولا ٹیسلا کھی تجربات بھی چلتے رہے لیکن آخر میں جا کر ہوا کیا کہ وہ سارا پیسہ اس کا اسی پروجیکٹ کی نظر ہو گیا اور اس کے پاس پھر پیسے نہ بچے پھر اس کو سپانسرشپس لینی پڑی دوبارہ سے اس نے سٹرگل کی اس کے تجربات کامیاب ہو گئے اور پھر سے وہ اس نے ریوائیو کیا اور ایک بہت بڑا بزنس اس نے اسٹیبلش کر لیا نیکولا ٹیسلا کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے آج میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا اس کی چندے جو کی ایجادات ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں اور جو آج بھی ہماری زندگیوں میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں جس میں سب سے پہلے تو اے سی کرنٹ کی اگر ہم بات کریں جو بجلی آج ہم یوز کر رہے ہیں نمبر ٹو ایکس رے بھی نیکولا ٹیسلا ہی کی ایجاد ہے اور پھر اس کے بعد ریموٹ کنٹرول جو آج ہم یوز کرتے ہیں آپ آج بہت سی چیزیں ریموٹ کنٹرول سے ہی چلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی ایجادت تھی اور اسی طرح اور بہت سی ایجادات ہیں جو نیکولا ٹیسلا کے کریڈٹ میں ہیں نیکولا ٹیسلا کی زندگی پر مزید باتچیت ہم کریں گے اور ایک اور اپیسوڈ آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس میں ہم نیکولا ٹیسلا کی زندگی کے بہت سے دلچسپ پہلو آپ کے ساتھ ایکسپلور کریں گے اگلے اپیسوڈ کے لیے میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا میری طرف سے خدا حافظ بہت جل ملیں گے نیکولا ٹیسلا کی دوسری قسط میں اللہ حافظ